جمال کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ کوئی پالتو پرندہ گھر میں رکھے اسے اس دن یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے والد گرائی تو اپنے ساتھ ایک بڑا پنجرہ اٹھائے ہوئے تھے اور جب اس نے پنجرے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں چمکتا ہوا زرد رنگ کا خوبصورت توتہ تھا جمال بہت خوش ہوا اس پہلی رات جمال اور توتے کے درمیان بہت زیادہ باتیں ہوئیں جمال نے کہا خوبصورت توتے تمہارا کیا حال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا خوب خیال رکھوں اس کے لیے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری پسندیدہ خوراک کون سی ہے میری پسندیدہ خوراک بھیج کھانا ہے توتے نے جواب دیا مگر تم اسے کھاتے کیسے ہو جمال نے پوچھا توتے نے جواب دیا میں اپنی خوراک کو اپنے پاؤں میں پکڑ سکتا ہوں اور پھر اسے بلکل آسانی سے کھاتا ہوں میں اپنی زبان سے بیچ کے چھلکے کو اتارنے میں بہت ماہر ہوں اور ایسا کر کے جو میں اپنی بھوک مٹاتا ہوں یہ سب کچھ رب کی رحمت اور مہربانیوں کی وجہ سے ہے جمال نے بتایا کہ میں بہت خیرون ہوں کہ تم اپنے اوپر اتنے رنگوں کے بال کیسے لے آئے توتے نے جواب دیا بے شک مجھے بنانے والے رب نے بہت خوبصورت بنایا ہے اس رات جمال اور توتے میں بہت اچھی دوستی ہو گئی